تو بیٹا مشکی سے 2.1 میں آپ کا پہلا والا سوال دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی دو مربع مساوات لکھئے تو ہم ہمارے مرضی سے کوئی بھی دو مربع مساوات لکھ سکتے اس میں سب کا جواب الگ الگ آ سکتا تو ہم لکھیں گے پہلی والی مساوات لکھیں گے کوئی بھی ایک دو ایکس کی قوار دو جمع چار ایکس جمع سات برابر سی پر یہ ایک مربع مساوات ہوئی پھر بعد میں دوسری والی مربع مساوات لکھیں گے ایکس کی قوار دو جمع پاچ ایکس جمع چار برابر سی پر یہ ہو گیا پہلا سوال اب اس کے بعد میں دوسرا والا سوال دیا ہوا ہے ہمارے کو درجزل مساواتوں میں سے مربع مساواتیں پہچانی ہیں ٹھیک ہے تو پہلا والا دیا ہوا ہے ہمارے کو پہلا والا دیا ہوا ہے دوسرے کا پہلا ایکس کی قوار دو جمع پاچ ایکس وضع دو برابر سی پر تو بتانا ہے کہ یہ مربع مساوات ہے کیا تو اب دیکھو یہ میاری صورت میں دیکھ رہا ہے AX کی قوت دو جمع BX جمع C برابر صفریہ والی صورت میں تو دیکھ رہا ہے لیکن ہم کو اس میں بتانا ہے کہ جو متغیر ہے وہ اس میں ایک ہی متغیر ہے کیا تو ہاں ایک ہی متغیر ہے تو لکھنا پڑھیں گا دی گئی مساوات میں ایک متغیر ہے اور اس متغیر کا سب سے بڑا قوت نمہ کونسا ہے یہ ہے جسی قوت دو ہے اور متغیر کا سب سے بڑا قوت نمہ قوت نمہ دو ہے اس لیے اس لیے دی گئی مساوات جو مساوات ہے وہ کہہ رہے گی مربی مساوات رہیں گے دیس لیے دی گئی مساوات مربی مساوات ہے ہے یہ ایسے اوالا لکھیں گے ہم y کی قوت دو برابر 5 y وزہ 10 اسی کو ہم کیسے لکھ سکتے اس کو لکھ سکتے y کی قوت دو وزہ 5 y آجائے گا ادھر بھیجنا ہے ان دونوں کو ادھر سائیڈ بھیجنا ہے برابر کے علامت کے دوسرے سائیڈ میں تو کہیں گا وزہ 5 y ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں جو وزہ 10 ہے ادھر آئے گا تو جمع 10 برابر صفر تو یہ کیا آگئی میاری صورت میں آگئی اب دیکھو y دکھ رہا ہے ایک ہی متغیر ہے اس کا قوت نمہ میں کتنے سب سے بڑا دو ہے ٹھیک ہے اس لیے لکھیں گے دی گئی مساوات میں ایک ہی متغیر ہے اور اس کا سب سے بڑا سب سے بڑا قوت نمہ قوت نمہ دو ہے اس لیے وہ کیا ہوگی مربعی مساوات ہوگی کہہ رہے گی مربعی مساوات ہوگی ٹھیک ہے اب اگلا والا سوال دیکھیں گے اب سوال نمبر دو کا ہی تیسرا والا سوال ہے ی کی قوت دو جمع ایک بٹے و برابر دو تو ہم کو اس کا سب سے پہلے کیا کرنا پڑیں گا میاری سورت میں لانا پڑے گا کونسی سورت میں اے ایکس کی قوت دو جمع ب ایکس جمع سی برابر سی فر اس والی میاری صورت میں ہم کو لانا پڑے گا لیکن ہم کو ایسے فارم میں دیا ہوا ایسے صورت میں دیا ہوا ہم کیا کرتے جو بٹے میں دیخوا آپ کو اس سے پوری مساوات کو تقسیم کرنا یہاں پہ وائے بٹے میں ہم کیا کریں گے پوری مساوات کو وائے سے تقسیم کریں گے اس لیے مساوات کو مساوات کو وائے سے تقسیم نہیں کریں گے سوری زرب کریں گے زرب کریں گے کیا کریں گے ضرب کریں گے ٹھیک ہے تو کیا آئے گا y سے y کے قوت 2 کو ضرب کریں گے y کی قوت 3 جمع پھر y ضرب 1 بٹے y ایسے رہے گا y ضرب 1 بٹے y یہ y cancel لے گا تو 1 بچے گا تو یہ 1 y کو 2 سے ضرب کریں گے تو 2 y آگے ایسے ٹھیک ہے پھر یہ 2 y کو ادھر بیجیں گے تو کیا گا y کی قوت 2 پھر وضع 2 y جماعی کا آخری میں لکھ رہے گا برابر صفر رہ جائے گا اب اس میں جو ایوار کا قوت نمہ سب سے بڑا 3 ہے 2 نہیں ہے تو یہ مرہ بھی مساوات نہیں رہی یہ مکر بھی مساوات رہی ہے تو اس لیے دی گئی مساوات میں ایک متغیر ہے ہے نا صرف آئے ہے ایک متغیر ہے ایک متغیر ہے جس کا سب سے بڑا قوت نمہ کتنا ہے 3 3 ہے اس لیے وہ مساوات وہ مساوات مربی مساوات نہیں ہے مربی مساوات نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اگلا والا سوال دیکھیں گے سوال نمبر 2 کا چوتھا والا سوال دیا ہوا ہے x جمع ایک بٹے x برابر وضع 2 اب اس کو کیا کریں گے ہم جو بٹے میں دیکھا میں نے بتایا آپ کو اس سے کیا کرنا آپ کو ضرب کرنا ہے ٹھیک ہے بٹے میں x ہے تو پوری مساوات کو x ضرب کریں گے پور ٹھیک ہے x کو x ضرب کریں گے تو x کی قوت دو پھر یہ جمع جیسے کا ویسا پھر x سے 1 x کو ضرب کریں گے x x cancel آجائے گا تو 1 بچے گا 1 پھر 2 x 2 x آجائے گا ٹھیک ہے 2 x کو ادھر بھیجیں گے تو x x کی قوت 2 جمع 2 x پھر جمع 1 برابر صفت ہے نا اب یہ دیکھو میاری صورت میں دیکھ رہے ہیں اس کا جو سب سے بڑا قوت نمائز کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ کتنی ہے 2 ہے اس لیے یہ ویسا مصابات مربع مصابات رہے گی تو یہاں پہ ہم کو لکھنا پڑے گا دی گئی مصابات میں ایک ہی متغییر ہے جس کا سب سے بڑا قوت نمائز کتنا ہے دو ہے اس لیے وہ مربع مصابات ہوگی ہے نا مربع مصابات ہوگی اب اگلا والا سوال دیکھیں گے سوال نمبر 2 کا 5 والا سوال دیا ہوا ہے m جمع 2 ضرب m وز 2 برابر 0 ہے نا اب اس کو کیا کرنا ہے آپ بتانا ہے مربع مصابات ہے دیکھنے میں نہیں دیکھ رہے بٹ یہ کیا ہوں گا solve کرنے کے بعد ہم حل کرنے کے بعد پتہ چلے گا سب سے پہلے m سے اس پورے cos کو ضرب کریں گے تو m بیچ کا جمع دو لکھیں گے جمع 2 cos double m 5 برابر 0 کیسے کریں m سے پورے cos کو ضرب کر لکھا پھر بعد جمع 2 لکھا اس کو لبر سے cos لکھا ضرب کرنے کے لئے پھر m سے m کو ضرب کرنے گے m کی قوعت 2 پھر بیچ کا وضاء m ضرب 5 5 m ٹھیک m ضرب 2 2 m جمع وضاء جمع وضاء وضاء 2 پنج 10 برابر 0 یہ m کی قوعت 2 پھر یہ وضاء 5 جمع 2 m ہے نا تو کی آئے گا وضاء 3 m پھر یہ وضاء 10 برابر 0 اب دکھ رہی ہے مرب مساوات اس کا سب سے بڑا قوت مما بھی 2 ہے ایک ہی متغیر ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ہم اس لیے دی گئی مساوات میں ایک ہی متغیر ہے جس کا سب سے بڑا قوت مما قوت مما 2 ہے اس لیے وہ مرب مساوات ہوگی ہے نا سوال نمبر دو کا چھٹوہ سوال دیا ہوا ہے م کی قوت تین جمع تین م قوت دو وز دو برابر تین م کی قوت دو یہ ہم کو دکھ رہے ہیں مرب مساوات نہیں لیکن تھوڑا سا حل کر بات آنا پڑھ دی مارکس کٹ سکتے نا م کی قوت آخری میں کیا ہے تین ایم کی قوت تین ٹھیک تو کیا کریں تین ایم کی قوت تین کو ادھر بھیجیں گے تو کیا جائیں گا ایم کی قوت تین وز میں آجیں گا نا ہے جمع تین ایم کی قوت دو وز دو برابر صفر اب ایک ایم کی قوت تین میں سے تین ایم کی قوت تین نہیں جاتے مطلب ایک میں سے تین نہیں جاتے کیا کریں تین میں سے گیا تو دو اور بڑا والا تین ہے اس لئے اس کی علامت کی کہا جنگا باز میں ایم کی قوت تین جمع تین ایم کی قوت دو وز دو برابر صفر اب دیکھ رہا اس میں سب سے بڑا قوت نوار تین ہے تو ہمیں سے بڑا قوت نمہ تین ہے اس لئے وہ مربی مساوات نہیں ہوگی نہیں ہوگی